بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت کے ساتھ ہوں گے رمضان کی آمد آمد ہے تو ہم آپ کے لئے آسان آسان ریسپیز لے کر آئیں گے انشاءاللہ تو آج ہم آپ کے لئے بچوں بڑوں کی فیورٹ جو ہے وہ منی چکن پیزا کی ریسپی لے کریں جو کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے تو چلیے آئیے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ریسپی بہت آسان لگے گی آپ لوگ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی تو جی ہم نے سب سے پہلے پین میں جو ہے وہ 3 ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اور 1 کپ جو ہے وہ ہم نے بلکل سمال کیوبز جو ہے وہ چکن بوللس کے پیسیز لے لیا ہے چھوٹے چھوٹے بلکل ٹکڑے بلکل سمال کیوبز جو ہے نا وہ کیونکہ ہمارے پیزا کا سائز بھی جو ہے نا وہ مینی پیزا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ اس کا ہم نے سائز بھی چکن کا چھوٹا رکھنا ہے بلکل چھوٹا سائز تو اس کو ہم نے جو ہے وہ میڈیم سی آنچ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ جو اس کا اپنا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور اس پانی میں جو ہے نا وہ ہمارا چکن ڈرائی بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہاں پر چکن جو ہے وہ آلموسٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ایک ون ٹی سپون جو ہے وہ سرکہ ڈالا ہے اور ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہم اس میں چلی ساوس ڈالیں گے آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی زیادہ ہم نے اس میں انگیڈینٹس نہیں ڈالنے بہت ایزی اور سیمپل سی ریسیپی ہے اور یہ ہم نے اس میں سالٹ ڈالا ہے ون فورس ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں ہم نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون چلی فلیکس لیے ہیں تو مرچوں کا بھی آپ اپنے حساب سے کمی بیشی زیادہ کم کر سکتے ہیں اور یہ ون اینڈ ہاف ہم نے چلی فلیکس لے لیے ہیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے مجھے اس میں زیادہ چلی فلیکس زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو آپ لوگ اپنی پسند کے حساب سے جو ہے وہ کمی بیشی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور آسان سی ریسیپی ہے یہ اب ہم اس کو جو ہے وہ ایک دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ جو ہے ہمارا چکن جو ہے وہ سوسز میں اور چکن کے اپنے پانی میں جو ہے نا وہ گل جائے اور یہ دیکھیں ہمارا شاندار سا چکن جو ہے وہ گل گیا ہے اور آپ اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست ہے تو اب ہم اس میں جو ہے وہ باریک بلکل چاپ کیے وے چھوٹے سے جو ہے وہ ہم نے ٹرمیٹو کے ہارڈ والے پیسیز لینے ہیں نرم والے نہ ہوں اور ہم نے اس میں ریڈ جو ہے وہ ٹماتر کا ٹماتر ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایسا کلر ہونا چاہیے اور شملا مرچ ہم نے ڈال دیئے ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ ییلو کلر کا جو ہے وہ ہمیں بیل پیپر مل گئی دی ہم نے وہ بھی ڈال دیئے اور دو کی ریسیپی ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے لنک ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے ڈو تیار کر لی تھی اس کا لنک ہم آپ کو دے دیں گے اور اس طرح سے ہم نے ڈو تیار کر کے لکھ لی ہے اب ہم نے چھوٹ چھوٹے سے جو ہے وہ پیڑے کر لیے ہیں اور ہماری ڈو اتنی اچھی سافٹ اور رائز ہوئی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے اس کو بیلنے سے نہیں بیلے ہم اس کو چھوٹ چھوٹے پیڑے کر کے اور بلکل سافٹ لی جو ہے وہ ہاتھوں سے ہی پھیلا رہے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ ایک بڑی روٹی بیل کر اور کسی کٹر سے جو ہے وہ سیم سائز کرنا ہو تو کٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم اس کو پیزا میکر میں بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو اوون میں یا پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں ہم دونوں طرح سے آپ کو سکھا چکے ہوں ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہے وہ جو سائز ہم نے رکھنا تھا یہ بلکل آپ کے ہاتھ کی ہتھیری جتنا سائز آلموسٹ ہے تو یہ ہم نے اس میں جو ہے وہ فور پیسیز رکھے ہیں اور اس کا کنارے جو ہے جیسے ہم موٹے چھوڑ کے باقی کو ہم دبا دیتے ہیں اور پھر ہم نے فوک سے جو ہے اس کو فوک کر دیا ہے تاکہ جو ہے اس کی ائر جو ہے نکل جائے اور وہ درمیان سے بیلنسڈ رہے اس کے اوپر ہم نے تھوڑی تھوڑی سی پیزا ساوس لگا دیلیا ہارلی آدھا پونہ چمچ آپ کہنے لگے گی اور ہم نے موزریلا چیز اور چائزل چیز ہم نے لے لیا ہے سوری پیزا ایک ہم نے پیزا چیز لیا جس میں دونوں totally ہوتے ہیں اور ایک ہم نے ساتھ ہتھوڑا سا موزریلا علاق سے بھی لے لیا ہے تو پیزا سوس لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا چیز پھیلا دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کی چکن کے چرنکس ڈال دیں گے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ہم اس کے اوپر پھر دوبارہ دھیر سارا چیز ڈال دیں گے دیکھیں وہی ہم نے جو اندر ڈالی تھی تھوڑی تھوڑی سی ویجیٹیبلز اسی طرح سے ہم نے چھوٹے کیوبز جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ بھی ڈال دی ہے اور اب ہم اس کے اوپر جو ہے تھوڑا تھوڑا سا اوریگینو جو ہے وہ سپرنکل کر رہے ہیں دیسے ہم اوریگینو لیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں ہم تھوڑی سی چلی فلیکس جو ہے وہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمارا یہ پیزا کتنا کوک اور ایزی ہے آپ آرام سے رمضان میں صبح میں ڈو بنا کے رکھتے ہیں آپ کی ڈو فلس کلاس دپہر تک رائز ہو جائے گی اور آپ شام کو آرام سے کوک پیزا بنا سکتے ہیں یہ چکن بھی آپ صبح میں بنا کے رکھ سکتے ہیں جھٹ پٹ آپ کا پیزا بن جائے گا تو 15-20 منٹ اگر آپ نے اوون میں بنانا ہو تو اس میں لگے گا اگر آپ نے پتیلے میں بنانا ہو تو تھوڑا سا ٹائم اس سے زیادہ لگے گا یعنی 25-30 منٹ یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارے پیزا میکر میں جو ہے وہ تقریباً 10-12 منٹ میں زبردست ہمارا یہ پیزا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو یہ مینی پیزا امید ہے آپ بچوں بڑھوں سب کو بہت پسند آئے گا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلیز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس کریں اور ہماری باقی کی ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور ہمیں اپنے کومنٹس سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہمارا بھی اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے گا